موسیقی تمام غلامان پیر سیال عدب و محبت کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج کی عظیم و شان فقید و مثال سلانہ شیخ الاسلام و حضور امدری شریعت کانفرنس میں صاحب صدر شخصیت پیر طریقہ محمد علم و حکمت زیائے چشت بہت سے زمان الحاج الحافظ خاجہ خاجگاہ خاجہ محمد زیاء الحق صاحب حمیری سیالوی دامت برکات ملک سیان سجادہ نشی اصطانہ یالیہ سیال شریف آپ تشریف فرما ہے آپ کے حکم کے مطابق ملتم اسرو زینت الکرہ فخر الکرہ جناب قاری محمد ندیم باسد سیالوی سب سے کلام رحمان کی تلاوت سے آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں آپ تمام غلامان پیر سیال عدب کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں اور کلام رحمان کی تلاوت کو سمات کی دیئے جناب قاری محمد ندیم باسد سیالوی سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حتی جنہا حتی جنہا وَسَبِحُمُ بُهُرَتًا وَأَصِينًا موسيقى يَا أَلِيُّ مَرْتًا الَّذِينَا موسیقی 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 زینت و گرہ جنابِ کاری محمد ندیم باسد سیالوی صاحب قلامِ رحمان کے تلاوت سے محفلِ پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے میں ملتمی سوں جنابِ محمد طیب تاہر حمیدی سیالوی صاحب سے آپ اپنی حاضری پیش فرما زیانگر وچے زیان حمیدی ہے ہر دی جولی دعا حمیدی ہے زیانگر وچے زیان حمیدی ہے ہر دی جولی دعا حمیدی ہے ہر دی جولی دعا حمیدی ہے او زمانِ تے مچھے سکھی سکھو گیا او زمانِ تے مچھے سکھی سکھو گیا ہر دی جولی دعا حمیدی ہے ہر دی جولی دعا حمیدی ہے چھکتا چھکتا کی دعیمی دعیمی کل جستے پتا ہمیدی ہیں ہر دی جو لی دعا دھمی دی ہے اور میں نو منظور ہے فقر سائیدہ میں نو منظور ہے فقر سائیدہ ہر دی جو لی دعا دھمی دی ہے گلہ سجنیاں پیر زیادیاں ہیں جنہیں دور حمید و دینیں انجھے کمر دیوان قریبی ہے سالس گردار مکینے سانی وان کو سندا عزا ہے ترے منظور مسکینے سانی وان کو سندا عزا ہے ترے کوئی منظور مسکینے بس ہے تبدیلی نامہ دی باقی سکھا شمس و دین ہے ملتمیشو جنابِ شائرِ پیر سیال منظور حسین منظور سائے عوض باللہ من شہدوان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزِ کرمی کمال مل گیا مرکزِ کرمی کمال مل گیا استانہِ شمس بے مثال مل گیا سلمان کا صدقہ مانگ لے منظور تیری قسمت کے جو دے لاج پال مل گیا لاج پال دے ہوندیاں لاج پال دے ہوندیاں لاج پال دے ہوندیاں موہا ہیک پینان دے آتی نو منظور کسے جے ویکھیا ہوئے میرے سائندہ جوڑ تدس سے کہ ہکو پیر حمیدے ورد وظیفہ ہکو پیر حمیدے ورد وظیفہ یہ نام جا پینانا دے لے چو ہکو پیر حمیدے ورد وظیفہ یہ نام جا پینانا دے لے چو سوچا تو وقت کے خیر کہندا ہے منظور سرینہ دے لے چو اندھا پیر سے آلے مدد میری منظور سرنہ دے لے چھو کہ لگ نامے گئے ہاں لج پال سکھی دے لگ نامے گئے ہاں لج پال سکھی دے اپے لج لج پال نے بھیسی لگ نامے گئے ہاں لج پال سکھی دے اپے نامے لگ نامے گئے ہاں لج پال سکھی دے اپے لج لج پال نے بھیسی رجل آلیاں ورشاں بھی لیتے ویج رجل آلیاں ورشاں جنیاں ہن بے چجیاں نال نپیسی پاپردے ساڑے ایک آتے کارکران دی بھال نپیسی چھنو مال مرزورے حسدوری چھنو پیر زیال نپیسی چھنو مال مرزورے حسدوری چھنو پیر زیال نپیسی چھنو مال مزورے حسدوری چھنو پیر زیال نپیسی کی حیاج نہیں آیا مینو وقت صدا ماندہ میرے ساینو جواندہ ہے وکرہ چاہتا ماندہ لچ پا لچ پا بیسیان بیسیان لچ پا لچ پا بیسیان بیسیان ماشاءاللہ حضور جائے چشت غریب نواز اپنے دستے اکدس سے پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب کو دستار عطا فرما رہے ہیں اللہ کریم حضور پیر زیال غریب نواز کے فیض تو تاقیامت جالی و سالی لکھے میں آج کی اس مفصولت کانفرنس کے میں زبان بھی اور ہمارے محسن مشفق جناب پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب عمیدی سیاد بھی آپ اپنے ختاب سے ہم سب کے قلوب و اضحان کو محتر فرماتے ہیں تمام احباب پیر بھائی ادرات عدب کے ساتھ بیٹھ جائیے بیٹھ کے حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ختاب کو سمات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَاءِ آمَنْدُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب محبت اور عقیدت دنال حضورتِ ذاتِ درود و سلام دار نظرانہ پشکر السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خواتم النبی جین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا رحمت للعالمین اس سے پہلے کہ میں اس عظیم الشان فقید المثال حضور شیخ الاسلام وحضور امیر شریعت کانفرنفیچ اپنی نوکرید آغاز کرا میں اپنے کریم مرشدہ و نعرہ لوا منہ چاہنا جو میرے حضور امیر شریعت غریب نواز ہر کانفرنس میں جا کے صرف پاکستان نے دنیا میں جیتے ہیں آپ نے شریف لے کے گئے آپ نے نعرہ لوایا میں نعرہ لوایا سب اسی جواب دے کے میرے کریم مرشد دیبار کا ثابت کرنا ثبوت دے بنا ہے کہ جو وظیفہ صلوح حضور امیر شریعت غریب نواز یاد کرایا ہے صلوح وظیفہ یاد ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محترم صاحبین و حاضرین عجیس فقید المثال بے مثال حضور شیخ الاسلام وحضور امیر شریعت اس کانفرنس دی صدارت وہ شخصیت کر رہی ہے جنہ دے متعلق میں فقط اتنا ہی آگ سکتا کہ پنج غوث سانہ فیض پنج اغواز دے فیض دی دستار کے شخصیت سلتے سچی ہے آج جو شخصیت ساڑے درمیان موجود ہے نائب حضور امیر شریعت غریب نواز خاجہ خاجگان مرد کلندر قطب دورہ خوش زمہ الحافظ اللامہ خاجہ خاجگان سلطان المشائخ محبوب المشائخ حضرت حافظ خاجہ محمد زیاء الحق صاحب سجادہ نشین آسان آلیہ سیال شریف آج کرم دی تصویر بڑھ کے اور کرم دا لنگر تقسیم کنواس آج الحمدللہ اس کانفردی سدارت کر رہے ہیں آج میرے محفل خود سائن آج صدر محفل خود مالک ہیں اور انشاءاللہ انہ دی کریم بارگاہ پہ کوئی آ جاوے تھے اے انہ دی ریت ہے کہ اپنے بوے دی آئے نوخ خال نہیں نہیں گھلے محطرم سوامین و حاضرین آئی دیئے عظیم شاہ کانفرس ایک روحانی ایمانی کانفرس ہے اپنے شیخ دی بارگاہ وچھ اپنی محبت نشاور کرنواستے اپنی عقیدت نشاور کرنواستے اہلیان شاہ جیونا نے اپنے مرشد دی بارگاہ دی بچھ اپنی محبت تا نظرانہ پیش کرنواستے اس کانفرس تا ہی لکات کیتا ہے محطرم سوامین و حاضرین توجہ دا طلب گانا میں اللہ دے قرآن کو پوچھیا میں رب دے قرآن کو پوچھیا کہ اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین کون ہیں اللہ نے صاحب سروت لوگانا ذکر نہیں کیتا اللہ نے جائداد والے انو بہترین نہیں آکیا میں رب دے قرآن کو پوچھا بہترین کون ہیں اللہ دے قرآن نے بہترین لوگانا دے دو صفات بیان کیتیا اللہ دے قرآن نے بہترین جو اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین ہیں کسنو بہترین والدین آخدیں کسنو بہترین استاد آخدائیں کسنو بہترین علاقے والے آخدیں میں اللہ دے قرآن کو پوچھیا کہ رب کین انو بہترین آکھ رہا ہے اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین کون ہیں جنن اللہ بہترین آکھ رہا ہے اللہ دا قرآن کہندہ ہے جیسے دو صفات ہوسن وہ اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین ہیں وہ دو صفات کے لیے ہیں فرما اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جیرے لوگ ایمان لے کے آئے وَاَمِلُوا صَالِحَات اور نیک عمل کیتے اللہ فرمایا بس جو ایمان دے آلہ ترین مرتبے تے فائز ہو گئے وَاَمِلُوا صَالِحَات اور عمل دے آلہ ترین منصب تے فائز ہو گئے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اللہ اعلان کرے اب میری ساری مخلوق جو سب تو بہترین ہوندے نے اور توجہ لے مطلبگار جیسے وقت توجہ لے مطلبگار ایمان دے آلہ ترین آلہ ترین منزلتے اور عمل دے سب تو آلہ ترین منزلتے خاجہِ خاجگان سمس العارفین حضرت خاجہِ سمس الدین سمس العارفین غریب نواز آلہ حضرت جس وقت اس مقام تے پہنچے پیر پتھان شاہ سلیمان نے کرم کرتے دیا اور فیض ادا کیتا توجہ لے مطلبگار حضور آلہ حضرت غریب نواز حضرت خاجہِ خاجگان حضرت خاجہِ سمس العارفین حضرت شاہ سلیمان پیر پتھان تو فیض یاب ہو کے آپ سیال شریف دی دھرتی دے قدم رکھیا اور توجہ دا مطلبگارہ سیال شریف دے آستانہ دی بنیاد حضرت خاجہِ سمس الدین سمس العارفین تو پہلے آپ دے جد دے ہمجد حضرت دادا شیر کرم علی قادری رحمت اللہ لے رکھی گئے آستان مقدسہ سیال شریف اس دھرتی دے شد دے پہلے جس ولی کام میں نے قدم لائے حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ لے ہیں جنہ دا مزار پھن انوار دادا باق سیال شریف دے مغرب دے بچ اس ناہد نال اس قبرستان دے بچی چیاب دا روزہ ہے اور حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ لے ہیں آپ پیرانہ شالی دے بچ اخیر امار دے بچ مدینہ پاک تشریف لے کے جان دے اور اس اراد نال جان دے کے میں زندگی دے باقی جایام حضور دے روزہ آتھر دے گزار چھڑا اور وقت تے ویسال ہوئے تے مدینہ پاک کے چھوما تے جے روزہ بنے تے سو بنے دے قدمہ بے تے روزہ بن جاوئے اور حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ لے ہیں آپ دے مدینہ پاک جاونا اور ارادہ کر کے جاونا کہ میرا روزہ مدینہ پاک بنے اے حضور دے اس خرمان دے مطابع کھا حضور جو اس حضیر سے مطابقہ جو حضور نے فرمایا میرے کریم آقا فرمہنن میرے لجپال آقا فرمہنن کہ تو آنے کوئی مدینہ جاوے کہ دعا کرے تمنا کرے حسرت رکھے کہ انہوں موت آوے تو مدینہ آوے انہوں نے حکمت کیے اگر کوئی مدینہ پاک فوت ہو جاوے تو لائی نام کیے پہلے تو آخری بندے تک اگر کشن موت مدینہ میں چاہ جائے تو مدینہ پاک نے جو وفات اور غصال اور موت ترسلہ کیے سوڑتے جسینا مدینہ بڑی مندوکری دیمی میرے آقا فرمہنن کہ جیلا بندہ جیلا میرا امتی جیلا میرا غلام مدینہ آکے فوت ہو ویسی فرمایا قیامت والے دن مصطفیٰ اس دی شفات کرنی ہے سلام بات رو انتظر جملہ میں عقیدت دے منا چانا کیونکہ سن و ناز ہے اپنے مرشد خانے تھی سن و ناز ہے اپنے پین خانے تھی سن ناز ہے اپنے شیخ اتاں ملتے کہ سن و دربار پور انوار تو جتے روحانی فیوزات ملتے جتے سن تربیت ملتے او تو سن عقیدہ بھی ملتا ہے صحابہ دا آدب بھی سن و آستانہ مقدسہ سیال شریف دی دھرتی تو ملتا ہے اہل بیت یادہار دا آدب بھی سن سیال شریف دی دھرتی تو ملتا ہے اولیاء اللہ دی قدر دا درس بھی سن سیال شریف دی دھرتی تو ملتا ہے اور توجہ آخری بندے تک جیز دا ہاتھ حضور امیر شریعت غریب نواز دی آتھے چھے جیز دا ہاتھ مرد قلندر دی آتھے چھے جملہ میں دیمنا ہاتھ چاکے نوکری دوسرہ دیمنی ہے میرے لجبال آقا فرمارن جینا مدینے آ کے فوت ہو جاوے چاہے چودہ سو سال بعد بھی کوئی مدینے آ کے فوت ہوئے کوئی چودہ ہزار سال بعد بھی جا کے مدینے پاک فوت ہو سی حضور وعدہ کارن گریہ آقا وعدہ کارن فرمایا قیامت والے دن میں ہوتی شفاعت کرسا میں ہوتا بازو پکرسا میں جملہ دے منا چاننا میں کہے جیز دا چودہ سو سال بعد نبید شہرت جا کے حضور قدمانت فوت ہو جاوے ہوتی تپا نبی فضلی ہے جنہا صدیق نال سنتا پہ امیران کارنے نالہ تکبیر نالہ رسالت نالہ تحقیق نالہ حیدری لچپال لچپال پیرسیال 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 مطلب سامین و حاجرین جس نبیدی رجبالی جس نبیدی رحمت اور جس نبید کرم چودہ سو سال بعد آور والے امتی باس سے اتنا ہے کہ حضور فرمان کو چل کے مدینے آوے اور اچھے اور فوت ہو جارے فرمان قیامت والے دن پر حیشان نومے میرا امتی میں حسین دا نانو دا بازو پکڑ لیسا میں صدیق دا مرشد دا بازو پکڑ کے وہ دی صفارش کرسا وہ دی صفات کرسا آخری بندے تک جملہ دیمنا چاہنا جیدے سینج صدیق دا پیار بھی ہے جیدے سینج حمید سونے دا پیار بھی ہے ایک جملہ تحفہ دیمنا چاہنا اپنے مرشد دے قدمہ بچھلو کے میں کہا چودہ سو سال بعد جاہاں مرگانا اتفاد ہو جاوے نبیوں نے چھوڑنا تیجیرہ چودہ سو سال تو آج دی شونے دے نال ستا پہ آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہاں چاہ گئے یا رسول اللہ نعرہ تحقیر نعرہ حردہ لچپان لچپان بیرسیہ بیرسیہ جنہ دے جنہ دے روزے آج بھی میرے آقا دینا لے جنہ دبستر آج بھی میرے آقا دینا لے اور کتنی شان ہے شدیر کے اکبر دی کتنے مقام ہے فاروقِ حاسمدہ کتنی حضمتہ نال نواز ہے مصطفیٰ نے انہ دو اپنے یارہ دی محبت شاہین قبول کیتی ہے اینج سونے قرم کیتا ہے قیام مطاق حضورت بستر دے نال اللہ بسترے تو من من آکھن دیو جڑے کلوی نال جڑے آج بھی نال جڑے کلوی نال جڑے آج بھی نال اور اہی تے سانو پیغام سبق تربیت ملی آفتان ہے مقدسہ سیال شریف تو اہی تے سیار شریف دا پیغام ہے اہی تے سیار شریف دا اپنے تمام مریدین اور متوصلین ہمیشہ تو پیغام ہے کہ جڑے آج بھی نال علام کر دے بہن انہیں صحابہ دا بھی بے سانو پیغام کر بہن جس حسن حسین نبی شینے تے سمین دے بلکہ منعکن جو اگر مولا حسن دے مولا حسین دے نام کا ٹھکیتا جاوے تے حسنین کری مین مار جاندہ ہے حسنین کری مین مولا حسن دے مولا حسین حسنین کری مین ہن اور حضرت سجدنا سیدھی کی اکبر اور سجدنا فاروق اعظم انہوں شیخین کری مین آکھا جاندہ ہے اوہ حسنین کری مین ہن اے شیخین کری مین ہن میرا مرسد کلم دا لنگر دے سی انشاءاللہ مرد کلم دن دی باس ایک نظر پہ گئی بیڑے پار ہوئے سن پہلے تو آخری بند تک جملہ دے منا چلنا اے حسنین کری مین اے شیخین کری مین انہوں ایک جملے میں انہوں دونوں بارگاہوں میں اپنی محبت اقیدت نشاور کرنا چاہنا انہوں نے رب دو ہاتھ جیتے ہیں تے حسنین دی محبت بھی جیتی ہے تے شیخین دی محبت بھی جیتی ہے اور انشاءاللہ دوں میں اچھا کے نوکری دے سی توجہ دا مطلب کا میں کہا جیرن میرے آقا شادر دے سائے دلے لیلہ وین اے حسنین کری مین ہن تے جیرن واقا روزہ دی چھاہ دلے گمبر دی چھاہ دلے لیلہ وین اے حسنین کری مین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری لچپال لچپال پیرسیال پیرسیال لچپال لچپال میں کہا جنہاں حضور چھاہ دے سائے تلے جگہ دیڑ اوہ حسنین کری مین ہن اور جنہاں واقا سبز گمبر دی چھاہ دلے جگہ دیڑ اوہ شیخین کری مین ہن اگلا جملہ سننی بیٹھن پیرسیال لچپال دے در دے گدا بیٹھن یا حمید یا حمید وظیفہ پڑن والے بیٹھنے مرد قلندر دے چہرے نوو ویکھن والے بیٹھنے میری گال سنو دے میرے مرشدہ چہرہ تک ہو دے سنو جملہ میں کہہ جیڑے چادر تلے آئے اوہی اپنی مرزی نال نہیں آئے جیڑے گمبر دی چھاہ دلے آئے اوہی اپنی مرزی نال نہیں آئے چادر دی چھاہ دلے جیڑے آئے اوہی مصطفیٰ دی مرزی نال آئے سبز گمبر دی چھاہ دلے جیڑے آئے اوہی مصطفیٰ دی مرزی نال آئے ایسا نوکیتا آستانہ مقدسہ سے آل شریف تمہیں دیا تاریخ اب آئے ہر سجادہ نشین نے اسے عقیدت پہرہ دیتا کہ صحابہ دے بھی بے مثل ناوکر بن جاؤ اہل بیعت دے بھی بے مثل غلام بن جاؤ سادہ دب یدب کرو صحابہ رسول دب یدب کرو آل رسول دب یدب کرو حضور دادا شیئر کرملی رحمت اللہ چونکہ آپ حضور دے حکم دے ثابت مدینہ پاک تشریف لائے کے گئے چونکہ حضور فرمایا کہ جیلا مدینہ آوے کوشش کرے انہوں موت مدینہ آ جائے کوشش کرے انہوں موت مدینہ آ جائے جس وقت آپ تشریف لائے کے گئے میرے آقا نے کرم فرمایا اور حکم دیتا کرم علی جی شونے کتنا کرم ہے میرے آقا دے اس آسانے تھے فرمایا کرم علی جی آقا فرمایا تُسے ارادہ کر کے آئے مدینہ پاک مستقل سکون ادھا جی آقا فرمایا ہی چھلی رہا واپس جاؤ آئے آئے یا رسول اللہ میں عقیدت نہ لائیا میں اس نیت نہ لائیا قبول کرو فرمایا قبول کیتا ہے تے بولایا ہے جنہاں نسائیں قبول کیتا تھے آئین ہی بیٹھے کبول کیتا تھے بولایا ہے یا رسول اللہ میں ڈیرہ لامنڈ اجازت یا حلام میں نیت کر کے آئے ہندوستان دی دھرکتی تو کہ بس آخری ساتھ تک سونیا تیرے گمبت سائے تلیران ہے تے بھی سال تو بعد ہی تھائیں اور سنو میرے آقا نے فرمایا کرم علی واپس ہندوستان جاؤ تو آٹی نسل وچوے کے جنہاں جبنے ہیں ہاتھ تلے رہا گئے ہاتھ تلے رہا گئے آئیت کرم دا لنگا تقسیم اور رحمت بارش ہو رہی ہے فرمایا تیری نسل وچو تیری اولاد وچو ایک لال پیدا ہونا ہے ایک جنہ ہونا ہے جس میرے دین دی خدمت کرنی ہے اور حضور دا حکم ہویا حضرت دادہ شیر کرم علی رحمت اللہ واپس چلے فرمایا کرم علی دیریکٹ ہندوستان نہیں جامنا بغداد جامنا تھوڑا فینس تھوڑی امانت بغداد پہنچا جی گئی بغداد تشریف لیکن آئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی آپ دی بارگاہ بیٹھا جلوئے اچھو حکم ہویا عبدالقادر آپ دی بارگاہ حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ حکم ہویا کرم علی مدینہ میرے تک پہنچی ہے میں ملتان پہنچا حضرت موسیٰ فاق شہید گلانی قادری آپ دی آسانے دی آپ دی تشریف لیکن آئے حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ جس وقت حضرت شید موسیٰ فاق دی بارگ تشریف لیکن ہندوستان دی خرطی عظیم شیخ محقق حضرت شاہ عبدال اللہ جبال غلام دے دل میں چھل چلا ہوئے اپنے مرشدی تعریف سون کے سکر سون کے نوکری دے بھی آئے یہ تم آپ پہنچے نا حضرت شیر کرم علی حضرت موسیٰ پھاق دی بارگ گاویس نگاہ اٹھی شیخ دی چہرے مسکرہ ہٹائی فرمایا عجیب قانون نہیں امان تا پہلے اپڑی یون لین والے بہت جمع دے انہیں لچ پال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لچ پال پیر سیال پیر سیال پیر پیر لال پیدا ہویا جس بشارت میرے آقا نے عطا کی تھی والدین نے تنا رکھ سم سدین لیکن مدینہ والے نے کڑم ایش آتا کی تا شم سدین شم سلار شم سلار شم سے ولایت ایسے شم سے ولایت ایسے ولایت سورج کہ جی ندی روشنی بیٹھن واسے گول جو مہر علی آگئے جلال پور شریف جو حیدر شاہ آگئے آستان مقدس شریف لو اعزاز آئے الحمدلللہ کتابہ پریو پیین طریقہ دورا سلوک دے اچھے جتنی کتابان جاؤ پڑھو الحمدللہ سلونا آز اپنے مرشت ہندوستان دی چھردی تے شیال شریف و وائد آستان آئے جت قصیر تداد ساداد مرید آگئے ساداد دی محبت آنا مرکس آستان مقدس سیال شریف آئے اور میں آجتا جب بولنا اور ساداد مذہ شیال شریف آن دا شاد دی دی سرور بھی مل دا سیال شریف آستان دا شرور مل دا کیوں پتہ نہیں کون کون بولین دا کیوں نہ کیوں نہ مذہ آوے جو نسل اپاس اک 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 حضرت غاز عباس علمدار دی نسل توجہ دا مطلب گارہ مطلب کسیل شائبہ نہ رہ جاوے مطلب کسیل کوئی جناب کسیل دے زہن دے گوش کوئی سوال نہ رہ جاوے میں مرشد قدم اکھلو کے جملہ دے رہا میں کہا کسیل دے زہن دے اتھے شاک میٹ اتھے شاک بھی مٹ دیں اتھے پاک ہو رہن دیں تو بچھو میں کسیل شاک نہ رہ جاوے حق پر سو تر سو چھام لکھو یہ ناک ہے جناب حضور پیر سیال اللہ جو قال آپ قومیت لحاظ کتب شائع کھو کریں اس سیال آپ دی قوم نہیں اس سیال کتھو نام آیا آپ سال نام دی بزر کو گزرے جنا تو اس خاندان دا معروف نام سیال ہو گیا وگرن آپ حضرت عباس علم دار دی اولاد ہیں آپ علوی ہیں نہیں بولے نہیں بولے آپ علوی ہیں توجہ میرے لو میں آپ دی اجازت نال آپ دی حکم دی کتاب چو درخشا اور چھپے کتھے ایران چھپے کتاب علماء اہل تسید جید نساپ حجد الاسلام والمسلم الہاج شیخ علی ربانی خل خالی بھی کتاب بہت بڑا اہل تسید نساپ ہے نسف دی فان تی نسف کتاب علی کین چہرہ درخشا میرے آج بیچے ان توجہ دردیں منگتے بیٹھیں خاص توجہ دا مطلب گارا خاص توجہ دا مطلب گارا میرے حضور پیر سیال لج پال غریب نواز آپ نسل حضرت عباس علم دار ہیں لج پال لج پال پیر سیال پیر سیال لج پال لج پال حچ آگے حچ لج پال پیر سیال پیر سفر نمبر دو سو پچاسی غل میں کسی رہت تل لے کہ مرض بھی دگا لے میں کہ ساک مطاب جتھے جان دیں تمج میرے علوے حضرت داتا علی حج بارگاہ میں چاہ کہ خال غری نواز فرمائے نا نا کے سار پیر کامل رہ رہ نم اے جیلے اولیاء اللہ انہیں مراجب ہوندے کچھ ولی شرف فیض تقشیم کردیں کچھ ولی ایسی ہوندے فیض تقشیم کرن والے ہیں پیر ہوندے کچھ اولیاء فقط فیض دے سکتے باش انہیں دیوٹی ہوندی ہے جو میں ایک پرائمری ٹیچر ہے اس کو لے کلاس پرائمری ٹاک ایک میڈل سکول دا استاد ایک آئی سکول دا ایک جناب گریجویشن دا ایک جناب یونیورسٹی دے چند دا میرا پیر سی اللہ جبال اولیاء جس جمع دے شامل جنہ اللہ دے ولی دی اگر رہنمائی کرنی لچ پال لچ بار پیر سی آر پیر سی 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 حضرت خاد میری نے لکھ داتا لی میری بیٹھے ساڑھے غریب نواز دے بیٹھے ساڑھے سب کچھ بیٹھے سوفیاء نے لکھے اصول طریقت سوفیاء نے لکھے شلوق دی کتاب پڑو میرے وقت غوش بھی میرا مرش دے میرے وقت مجدد بھی میرا مرش دے اپنے مرش سب کچھ مننا مرید دا پہلا کام بیٹھے 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 اڑھا حضرت میں ستر پڑھ نہیں تو سنوکری دے نہیں میں کہ ایران جو کتاب چھپی ہے اور فقہ جعفریہ دے بہت بڑے عالم ہیں جنا کتاب لکھی امام زادگان معروف در پاکستان آتا کہ مولا علی دے بیٹھے حضرت اپاس حضرت اپاس مشہور و معروف بیٹھے جو پاکستان دے بیٹھے جو پاکستان دے حضرت غاز اپاس مشہور و معروف بیٹھے چوکر مرضی دکھا لجپال 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 پیر شیال پیر شیال اگلے بندے بھی آج لجپال لجپال پیر شیال پیر شیال لجپال عدد در شیال شیال ان مام شادہ و عارف بر اس بزرگوار عارف آدن جرو پہنچان ہو پہنچان نے والا وہ اران دے جو بیٹھے لکھا لیا کہنے در شیال شریف امام شادہ و عارف بزرگوار سمسون دین شیال آز نسل زمان علی موسن بن یال بن ابو یال حمضہ اگل شجرہ لکھے آج مشجرہ پڑھا پہن لکھا ہے حمید و دین سیال بین کمر و دین سیال و بن زیا و دین سیال بین محمد دین سیال بین شمس و دین سیال بین محمد میاں محمد یار سیال بین میاں محمد بین سید پر خردار بین تاج معمود بین قرم علی بن جان محمد بن سادلہ بن دولت بن لنگر حسین بن سال محمد بن غلام محمد بن عزمت عباس بن سلطان بن اللہ جتا بن مقصود بن سارنگ علی بن کمال بن مندال عباس بن عباس بن حسین ندر بن گوھر علی بن گورہ بن عزدین بن عیساد بن عبدالحق سجن بن زمان علی بن موسین بن آن بن یالہ بن عبو یالہ بن حمزہ بن عباد اللہ بن نباس بن علی ہارے حادری لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال سر چکائے ہمیں پھرتے ہیں مفادار سبی سب سے خاضی کی سماگے میں ففادے کی ہے لچپال لچپال پیر سیال پیر شیار لچ پار پیر شیار پیر حمید پیر حمید پیر حمید پیر حمید سادات کیوں نہ جاکے ناز کریں ان جملہ میں دیندہ پیناں جدو بطول دے بیٹے آجے کئی بندے نہیں بولے جدو بطول دے شہزاد ہے سیدہ شہرہ پاک دی اولاد جدو حسنین کریمین دی نسل حضرت اکباس علمدار دی اولاد کو جاوے اوہ عدب دوو رنگاوے جرا کربلاوے جھدتی عباس نے بھی کھایا ہے اور سادات دی ادب دی مگل کرا اگر گل سادات دی ادب دی آ جائے تیس آسمان دی چھت تا لیس داور دے بچا پیر شیار سادات دی ادب بے نظیروں بے مثال بے نظیروں بے مثال ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کے ساتھ کراچی دورہ شندھ دے تشریف لے کے گئے اور نماز مغرب دے جدو وقت آیا کیونکہ خلفاء علماء بڑے بڑے شاہبیں سجادہ نالاں ازان ہو گئی ریلوے سکیشن دے جماعت دے وقت دے اور آپ دے نظر اٹھی ہر ایک دے دے لے جی حسرت ہے آج حضور شان حکم دے بڑے مسلح تس اکھڑی ہو جائیے ایک وجہ سیدہ نبال ہے ایک سید ذاتیں آنے آپ دے نگاہ اچھ ٹھہر گئی آپ نے برمائے شاہ جی آؤ مسلح سنبھالو آج بلی برکت دبل برکت کرم برائے کرم کہ نماز جماعت دے نالاں بھی سید پھٹ سے پڑھ سا ہے ان شاہ صاحب جلا آپ دی بارگائی نا آپ تو کرم دے ہا لیکن شاہ صاحب عدبن عرص کیتی ہو حضور میں اس قابل نہیں حضور کرم فرماؤں گے اور نوکمت آ کرو میری استطاعت ہی تھی نہیں نہیں میرے اندر اتنی جرہ سے نہیں حضور شاہ خلال اسلام چین قدم اگئے آئے اور سیدہ بازو پکڑیا جملہ دے مہی تھی اکیتے تھے ایک میں میں کہہ جنو پیر سیال بازو پکڑ کے امام بڑھا چھٹے نہیں 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 آخری بندے تک آخری بندے تک جنو حضور پیر سیال بازو پکڑ کے مسلطے کھڑا کر دے یادو سے امام دی اتنی شان ہے کوئی بولے نہ بولے دی مرضی دی کرے پر سیالوی گون سیالوی گج کے بھولے سی دا لکیدہ دیئے میں کہہ جنو پیر سیال بازو پڑ کے مسلطے کھڑا کرے او دی شان نو کوئی نہیں پڑھ داتے جنو آم بین ادلال بازو پڑ کے مسلطے کھڑا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیر اچار یار نعرہ حیدر یا علی نچپان نچپان پیر سیال جماعت شروع ہو گئی بس میں گفتگل سمیٹا ہوں زندہ بات زندہ بات زندہ بات آپ حکم جیتا شاہ صاحب جماعت شروع کر چلی ہے جم جماعت شروع ہوئی نا دے شاہ صاحب کو غلطی ہو گئی ایسی غلطی فہج غلطی کے جہنے علماء ختم ہو گئی لیکن شاہ صاحب کو ادراک نہ گئی پتہ نہ چلیا سلام پھر یا نہ حضور دے بات گئی نماز کی تھی حضور جماعت دوبارہ ہو سی نماز کیونکہ نہیں ہوئی وہ ذرا سمجھئے ادھے ہائی شریعت ادھے ہائی نسبت نہیں سمجھے ادھے سیدہ ادھے شریعت وہ شریعت بھی بیکھ رہے ہیں نشبت بھی بیکھ رہے ہیں کوئی ہون پیر ہوئے ہیں کوئی اس فرنہ نے شاہ جیمان کچھا نمازہ پڑھائی ہیں کوئی نماز پڑھائی ہیں کوئی نماز پڑھائی ہیں کوئی ہور نہیں میرا بے بے سال خاجہ کمروزین ہے میرے حضور پیر سیال غریب نماز آنے اور ایسا راہ کا ڈیا کہ نشبت بھی حرف نہ آوے اے ہی تو خوش بو فکر پیر سیال دے بھوئے تو بل دیئے رب ایسا راہ کا ڈیا کہ نشبت میں بھی فرق نہ آوے اور شریعت کا تقاضہ بھی پورا ہو جاوے گویا حضور بے کرے ہیں میں نے چلا جاسا اگر میں ہی جا تھا کہ نماز غلطی ہو گئی غلط پڑھائی نہیں ہو سکتا ہے کوئی شریعت نماز غلط پڑھیں دے ہو شاہ صاحب دے دیل دو تیس گالت آسر ہو سی مینو برداشت رہی ہے اور ایسا رستہ کڈیا اور جیدے جیدے سینج محبت ہے نا اپنے شیخ دی جملہ نظرانہ دے رہے ہیں اپنے مرشد قدم علفلوں کے تحفہ دے بڑا چانا جسی نوکری دے بڑی نہیں ہے لجبال پیر سیالی نام دے بڑا ہی نے میرے مرشد نے کرم دا لنگر دے بڑا ہے اور ایسا راہ کڈیا نصبت بھی سلامت رہی شریعت بھی سلامت رہی آپ نے قبلہ شاہ جی نے فرمایا شاہ جی نماز دے بڑیاں بڑیاں پڑھی آئے ہیں اج میرے جی پڑھیے پاک پتن دے ٹپے دے بڑھیے توسے دے مسلح دے بڑھیے سیال شریف نجام مستے دے جی پڑھیے پر سیدہ جیدی چاس آج تیرے مگر نماز پڑھنے چاہیے ان دی چاس کتی آئی نہیں کمرو دین کا اراد آئے سید دوبارہ نماز پڑھاوے کمرو دین دوبارہ نماز پڑھے رچ پال رچ پال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال میں کہے حضور پیر بٹھان تو فیض پاکے حضور پیر جا گیا ہے میں کہت جی دشین نے بیچے جی دشین نے بیچے جی دشین نے اصان سبوت دے من زورت کوئی نہیں باس عقیدت واسطے صرف محبت دا جملہ دے رہے ہیں اصان سبوت دے من زورت کوئی نہیں باس عقیدت میں صرف حاضر ہے معاملہ سے فیصلہ چسی کرنا ہے میں کہے جی دشین نے چودہ سو سال بعد علیہ علیہ دے پتران دا اتنا دا بے جی دشین نے کلبے ادھار دے جی دشین نے مطور محتل قلب دے جی دشین نے جی دشین نے جی دشین نے چیدے چودوی سدی دے سیدہ تنے دا بے کوئی اندازہ لا سکتے اس سیخ الاسلام دے دل دماغ دے حضور مولا حلی دا کتنا عدب ہوشے حسن و حسین دا کتنا عدب ہوشے اور میں حضور امیر شریعت دے دل دگال کرا اگر حضرت عمر دا ذکر ہو بیا تو میرا پیر خوشحال ہو چہرے تے خوشی آمڈی امیر عمر لا ذکر ہو بیا اور حضرت عمر لا ذکر ہو بیا حضور امیر شریعت خوشن دیا تذکرہ حضرت عمر پچھا دے دیا صحابہ نالی شبت دگال کرا لفظ امیر عمر سنان دی دے دو گیا میرے حضور تھی تبیہ تا شاش بشا چھو بین دی گیا صحابہ نالعقیدہ تا اور اگر جناب سیدہ تیبہ تاہیرہ حضرت بطول پاک دا نام آوے ہیں تو میرے حضور رکھیں حضرت حسنین دی والدہ دا نام آگیا تھے اپنے اکنو چھکا کے عدبن دست دیان اے حیاب آلین اے عدب آلین توجہ میرے آلوے حضور پیر پتھان شاہ سلوان دفیض یاب ہو کے حضرت خالہ سمس الدین سمس العارفین مسلح وچھایا اور کان سمس الدین آؤ کتاب میرے آتے کے احوال و آشار حضرت علامہ عبدالعزیز پرحار بی رحمت اللہ علیہ اہل علم حضرات موجود ہیں علماء موجود ہیں علامہ عبدالعزیز پرحار بی رحمت اللہ علیہ اکائد اہل سنت باپ جدرہ احسان اس جنے دا ہے شاید ہی کسے اور نہ ہوئی اکائد باپ جنہ دی کتاب آج بھی مدارس دے پڑھائی جا رہی ہے قیام بطاق آل سنت دنو اکائد باپ جنہ دیشے کتاب تو روشنی ملسے ایک کتاب میرے آپ سے دے کون شمس الدین توجہ دا طلب گارہ آپ حضور پیر سیال دا کتلہ دب کر دینو حضور شاہ دے شمس الدین شمس العارفین کچھ مقام دے فائزان حضور مولانا علامہ عبدالعزیز پرحار بی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ ساگیر دان آپ دی بارگاہ حاضر انہوں نے دنام ہے خدا باک سنجری خدا باک سنجری اُلہ خواب بیکھو اور ناز کرو اپنے نصبت کے اور انشاءاللہ سادہ پیر بھی بیڑے ہی نہیں پاہنگ کریسی حضور شاہ دے خدا باک سنجری آدھر میں خواہنے کیا آدھر میدانِ محسر برکو ہے قیامت ہر انسان پریشان ہے نفسہ نفسی دعالم ہے ہر طرف صدا ہے دل خراش ہے آدھر پول شراط ہے تلے آگ پھوڑا کریں باریک ہے تیز ہے تلے آگ ہے لوگ پریشان ہیں ہائے ہائے دی صدا ہے نفسی دی صدا ہے خدا باک سنجری آدھر میں پول شراط وال گیا لیکن قدم نہیں رکھ سکیا لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ایسا وسیلہ ملے جیلا بازو پکڑے پل پار کرا تھے انجھے دا ہاتھ ہے نا کل اندر دیار سے تھے حضور امیر شریعہ دیار سے تھے علامہ خدا باک ساتھ ہے ان کے میں بھی وسیلہ تلاش کرنڈی کوشش کی تھی کوئی وسیلہ مل جاگئے توان تلاش کرنڈی لوڑی کائنی توانڈا وسیلہ موجود ہے لجپال 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 ساڈا وسیلہ ساڈے تھے سائن بیک چھے پریشان ہو اونڈیڑن دیگوے سامنے تھے ساڈے تھے سائن ہینڈ اسی ہاتھ دیکھیں ہی جو تے نشبت جو رینے آکے آج وہاں پھت دینے وہاں پھت دین آج ہی ہیں خدا بخشنری آدن کے میدان نماشر پر پہ قیامت منظر ہے صدا دل خراش ہے آو فغا ہے نفس نفسی دعالم ہے عد بھڑک رہیے لوگوں دے چیرے اندھو تے جناب پریشانی ہے لوگ دوڑ ہیں کوئی مل جاوے بازو پکڑن والا کوئی مل جاوے بازو پکڑن والا آدنی سے دوران ایک مرد درویش پولا شرات ایک طرف آکے کھلو تن کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے پار لائے بازو پکڑ پکڑ کے پار لائے ایک مرد درویش آئے انہوں لوگوں بازو پکڑ پکڑ کے پار لائے میں بھی قریب ہویا میں عرض کیتی میں عرض نہیں کیتی یعنی میں قریب ہو کے سوچے کاش میری بھی باہ بکڑ رہیں بس میرا بازو پکڑ رہیں آدنی سے خیال آیا یہ مرد کل اندر باہ بکڑ رہیں پار نہ چھڑیا پھول تو پار ہو ہے خواب ختم ہوگا جاغ گیا کہہ در میں پورا واقعہ اور سکل اور صورت یاد کر لے کون ہے جیسے نے میرا بازو پکڑیا کون ہے جیسے نے میرا بازو پکڑیا کون ہے جیسے نے میرا بازو پکڑیا بڑے علماء نے میں خواب سنایا کسے تسلی بخش جواب نہ دیتا گیا علامہ عبدالعزیز پرحاری رحمت اللہ علاقہ انسیال بھی نسبت رکھا نہ لے حضور پیر سیال غلام درویج ناز کرو ایسا کامل پیر ساکھا آپ دی بارگاہ علامہ عبدالعزیز پرحاری رحمت اللہ علاقہ دی بارگاہ دی بارگاہ دی حاضر ہو کہ حضور ایسا خواب میں دیکھی ہے فرمائے شکل صورت یاد ہے حضور ساری یاد ہے فرمائے اگر دوبارہ شخصیت مل جاوی پتہ لگ جا سی حضور شکل ایسی یاد ہے اگر دوبارہ زیارت ہو پتہ لگ جا سی ان کو ہی نہ بولیو دی مردی فرمائے 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 شاہ سلیمان دی دوبارہ جنا مل رہی تھی آجے کہیں دیا سے تلے رہ گئے فرمائے جا تو اسے چلا جا ایسا مرد درویج اگر مل سی تو فقط ساری سلیمان دی بارگاہ وے جیسے اس آواز طریقت مجسر اور خدا باگ سنجری آخدائے میں اٹھے آؤ ساری سلیمان حضور پیر پتھان دی بارگاہ دا سپر کیتا آیا چھو پر ہے تیری بارگی دکھا لے آ کے حضور تی بارگاہ دی تو اسا مکجسہ آجے رویا آپ دی میں پر سجیئے آجے میں تلاش کرنا گیا اور شخصیت کی تھی آجے میری نظر اٹھی کہ اور شخصیت میرے سامنے بیٹھیا اللہ میں عبدالعزیز پرہار بھی فرمائے جس وقت جینا مل لی ہاتھ چھوڑی نا بیعت کر رہا ہنے یہ یا بیعت کر رہی چھوڑی نا کہنے لیے کہ میری نظر اٹھی سامنے بیٹھیا اور میں آج سے جو نال ہے نا کونج اٹھے سیال گیاں دے نارے دی آجے میں نال آلے گل پچھے اوہ بابا کون ہے اوہ کون ہے اوہ کون ہے جنہیں سامنے بیٹھے انہاں کے تین پتہ نہیں ہے خاجہ سمسو دین سمسو نارفین پیر سیال ہے لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال اوہ سارا فیض آیا حضور ثانی لاسانی غریبوں دیوانے 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 لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال اوہ سمسے بلایت لفیض پھر آیا حضور ثانی لاسانی غریب نواز گول پھر اوہ فیض آیا حضور مجاہد آسم مجاہد مللچ حضور زیاء چسن اول حضور خاجہ خاجکان حضور حافظ خاجہ محمد زیادین غریب نواز گول مولے ترے غوث چمکے ایک چوتھے جنے دی صورتیں نہیں بولے ایک ترے غوث پھر چمکے ایک چوتھے جنے دی صورتیں ان چملے دا مول پاویا ہے اوہ سمسے بلایا تھا نے کمرے بلایا تھا لچپال 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 پیر سیال پیر سیال مولانا محمد عمین تو گوچی رحمت اللہ حضور سیف الاسلام نے سازی مکرم فرمیندن کہ ایک درویش سیال شریف دی گلیاں ویچ قدی قدی گاند آئی قدی قدی ایک درویش مجزوب سیال شریف دی گلیاں چاہمنا کسے دیرے تو کوئی نہ بانا کچھا ہی نہ بانا ایک نعرہ لاؤ کے بعد اور میں نعرہ لباؤں ہوا اور میں نعرہ لباؤں ہوا جھولیاں پھیلالو خدم دلنگر ملدہ پہ ایک نظر تیری ایک نگاہ کا کمال ہے میرے زندگی کا سوال ہے ایک درویش مجزوب سیال شریف دی شرزمین تھی آ کے گلیاں دیکھو صدا لاؤ کے چلا جاندہ ہی دور کے دائی سم سے ویلائیہ دا حضرت سم سے ویلائیہ کے دور وہ درویش آ کے ایک نعرہ لیندہ ہی میں آجتہ بولنا تیرے جتنی محبت اتنا نعرہ لانے وہ آجتہ جنائے بھی داٹھائے جنائے بھی کمال آلائے پر جن اچھا ہوتھاں بڑھائے وہ پڑی مشال آپ وہ بڑھائے لچپال لچپال پیرسیال پیرسیال لچپال لچپال پیرسیال پیرسیال لچپال پھر وہ کمرے ولایت اس کمرے ولایت نے اس فیض منتقل کیتا اوہ فیض منتقل ہویا حضور امیر شریعت غریب سیال شریف کے سجاد گانیت ہر سجادہ نشین دا اپنا رنگ ہے لیکن جہاں رنگ ہے نا امیر شریعت چار غوث ہیں دا فیض لے کے بھی سائن جنہ اپنے آپ نے زہر نہیں کرنے چار غوث ہیں چار فقر نے سمندر پی کے بیٹھا ہے اور پوری زندگی بس شیخ الاسلام دے پڑھا چاپڑے آپ نے لکھائی رکھے پوری زندگی حضور شیخ الاسلام دے پڑھا چاپڑے آپ نے لکھا کے رکھے اپنے آپ نے زہر نہیں کیتا لیکن آنکھ والا تیرے جوپن پتہ ہم آشتہ دیکھتے حضور شیخ پیر پتھان غریب نواز حضرت خاجہ خان محمد غریب نواز تشریف رہے کہیں سیان شریف مرید پیر نیسان پڑھ دی راندین تیرہ میرہ پیر ہو پیرے تیرہ تریفہ خود مرشد کریں دائی حضرت خاجہ خان محمد تونسلی غریب نواز حضور امیر شریعت حضور شیخ الاسلام کمرے ولایت حضرت خاجہ خان محمد صاحب کمرے تشریف لے کے آئے حضور امیر شریعت غلام جتنے بیٹھے اپنے مرشد قدمیں کھلو کے اپنے شیخ محبت بڑا مقام دس رچانہ حضور خاجہ خان محمد صاحب تھی دید دیڑی ہے نا حضور امیر شریعت دچے رہتے نہیں بولے خاجہ خان محمد صاحب لگاتار حضور امیر شریعت چیرہ تک رہے کمریٹ بیٹھ کے آگے گھلو کریں نظر رمضیان آج کوئی خاص نظر نہیں جہاں تلے رہا ہے تو یہ اپنی مرضی ہے حضور کئی مرتبہ امیر ہے فاہمی تو دین صاحب زیادہ ساعت کئی مرتبہ توان ملے آج بڑی خاص نظر ہے پہلے تو آخری بندہ تک جنا نوکلی دن میں اس مقام دے پہنچنا ہے کہ فرشاندہ بیادہ سے کرو امیرین عرشاندہ بیادہ سے کرو امیرین لچپال لچپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ساڈی کشی ساڈی پیر حمید پیر حمید پیر حمید پیر حمید پیر حمید بس آخری جملہ میری نوکلی دا غلامی دا سلسلہ چشتیا سیالی گیا چھے ایک شمس ایک کمر ایک سیا نہیں بھولے یار نہیں بھولے تینوں دا مطلب ہے شمس نور دے من اللہ کمر نور دے من والا زیادت مطلبی روشنی کی اللہ یا بسم اللہ لچپال 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 بھنکڑا ہنیرے میں چینہ اگر چاندہ میں ہنیرے تو دور ہو جاما مو روشنی نور کرم دا نور رحمت نور روشنی بن کے عجبیر سیال لچپال سادہ بچ موجود انہیں ان امیر شریعت غریب نواز ظاہرن پردہ کیتا کہ غلامن ہنیرے جنی رکھیا سیا جیسا نور عطا کر چھدی آئے ایسا ترویش ایسا مرد قلندر عطا کیتا ہے مقام میں بھی لائے دا جگر ایسا مقام ہے ولی ایک ایسے مقام دا یہ آ جاندہ ہے جیڑا انہوں تاک چھڑے او دا بیڑا پار ہو گئندہ جنہوں تاک چھڑے او دا بیڑا بھی پار ہو گئندہ بس اس مقام دے میرے شیخ آئیزن جنہوں اے تاک چھڑے ڈوب دا ہو بھی نہیں جیڑا انہوں تاک چھڑے محروم ہو بھی نہیں راندہ اللہ تعالیٰ جی کریم بار گئے دعا گو آنکل اللہ پاک میرے مرشدہ در آستانہ اے کرم اے فضل دجلہ شایع ہے حضرت تا دیر تا قیام قیامت بعد از قیامت ساتھ قائم اور دائم رکھے بارے دیگر میں مشکور و ممنون ہا اپنے شیخ دا قیاب نے کرم فرمایا ماشاء اللہ پیر سید محمد تاہیر عمر شاہ صاحب چشتی سے یعنی حمیدی دامت برکات مرخشیہ آپ اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے ہے آج بھی کتنا کرم ہم پر ساکب ہمیں دے گئی اپنا زیاہ حمید و دین شبیر سے کونین اداسیک رہی ہے دارین اسی در سے وفا سیکھ رہی ہے شبیر سے کونین سخا سیکھ رہی ہے کونین اسی در سے سخا سیکھ رہی ہے خود کو حاکم وفادار کہنے کے لیے اباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے چوبیس نومبر بروز اعتوار اے جدا اگلا اعتوار اے ناستو اتلا اعتوار بھوانے دی شرزمین تھے میرے پیر سیال کرم دا لنگر ورطا منا آ رہی ہے چوبی نومبر بروز اعتوار اسے طرح جس طرح آج یہ عظیم کونفرنس حجی ہے اپنے شیخ دیا دیکھیں بھوانے دی شرزمین تھے اتلا اعتوار نہیں اس دو اتلا اعتوار دن دس وجہ ہے انشاءاللہ اسے طرح عظیم مشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفردہ انعقاد بھوانے دی شرزمین تھے ہو رہی ہے سارے پیر بھائی لو دعوت عام میں ملتویس ہوں آج کی اس قصورت کانفرنس کی اندر جناب خطیب اہل سنت مفتی محمد چوکت علی سیالی صاحب دعوت برکات ملکتسیہ سے آپ اپنے خطاب سے میں نواز رہیں جتے پیر بھائی کھڑے ہیں عدب کے ساتھ بہر جائیے نعرہ بھلنگ کیجئے نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار ہاتھی کھا جا کتب فرید لچپال لچپال بسم اللہ سیدی خواجہ سیدی خواجہ پیر سیال لچپال حضور سیدی خواجہ محمد زیاؤلحق صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف محزز حاضرین اے کرام اللہ کریم جللہ شانہو کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضر و کرم سے ایک مرتبہ پھر سرزمین شاہ جیونا زلہ جھنگ میں حضور سیدنا پیر سیال لچپال غریب نواز نے کرم نوازی فرمائی اپنے مبارک قدموں سے اس سرزمین کو اور ہم سب کو فیض یاو فرمایا میں سرزمین شاہ جیونا کے جتنے بھی پیر بھائی ہیں بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب چشتی سیالوی جن کی زیر قیادت ہمارے اس علاقہ کے پیر بھائیوں نے شب و روز کی محنت کے ساتھ اس عظیم الشان حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کانفرنس کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش و کابش کو قبول و منظور فرمائے اور حضور پیر سیال اللہ جپار غریب نواز کا فیض و برکت عطا فرمائے بڑے بڑے اکابر اہمہ محدثین کو آپ دیکھیں گے یا اصحاب سیرت اور تاریخ کو دیکھیں گے انہوں نے صحیح اصناد کے ساتھ اگر یہ سارے حوالے ہم نے دیکھنے ہو تو حافظ ابن کسیر جو سات سو چوہتر ہجری میں رسال کر رہے ہیں ان کی البدائیہ ونہایہ میں آپ سن اکسٹھ ہجری کے واقعات میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی جتنی بڑی بڑی کتابیں امام المحدثین ابن جوزیوں یا محمد بن جریر التبریوں سب کی کتابوں میں صحیح اصناد کے ساتھ موجود ہیں جب سن اکسٹھ ہجری میں نو محرم الحرام رات اور جمعہ کی درمیانی رات بالآخر یزیدی لشکر نے مکمل طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی سربراہی میں یہ آخری فیصلہ کر لیا کہ کل ہم آخری مرتبہ بیعت کا مطالبہ کریں گے جب سورج نکل آئے گا اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ پھر ہم آدھے گھنٹے کی کاروائی کر کے میدانِ کربلا میں معاذ اللہ انہوں نے حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ حطروں آپ کے گھرانے اقدس اور آپ کے جتنے بھی کارکنان ان سب کے شہید کرنے کے حوالے سے اعلان کر دیا اس اسناع میں شمر بن زل جوشن القلبی جو ہے یہ چونکہ حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربولا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو باقی تین سگے بھائی ہیں سیدنا عبداللہ بن علی سیدنا جعفر بن علی اور سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ تینوں بھائی سیدنا غازی عباس رضی اللہ حطروں کے سگے بھائی ہیں حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی عنہ وجر کریم کے پیارے فرزند ہیں ان کی امی جان حضور سیدنا تنہ فاطمہ ام البنین نام ان کا فاطمہ بنت عمر ہے ام البنین ان کی کنیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت سیدنا ام البنین فاطمہ بنت عمر بن خالد القلابیہ ان میں سے حضور مولا کائنات یہ چار پیارے نورانی فرزند ہیں سیدنا عباس بن علی غازی عباس علمبردار شہید کربوبلا رضی اللہ سیدنا عبداللہ بن علی سیدنا جعفر بن علی اور سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہاں آپ توجہ کریں گے کہ حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی عنہ وجر کریم کے اٹھارہ نورانی فرزندوں میں آپ کو ابو بکر بن علی بن ابی طالب بھی عمر بن علی بن ابی طالب بھی اور عثمان بن ابی عثمان بن علی بن ابی طالب بھی جلوگر نظر آئیں گے اللہ تعالی بیٹوں جیسی میٹھی مراد عطا فرمائے تو آج اس قرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں جب ہر طرح کی کمزوریاں ہم مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں آج بڑے سے بڑا سادہ لو انپڑ بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی کبھی یہ نہیں کرے گا کہ بیٹے جیسی نعمت اللہ پاک عطا کرے اور پھر وہ اپنے بیٹے کا نام کسی کافر کے نام پر کسی منافق کے نام پر کسی دشمنان اہل بیت اتھار کے نام پر کسی دوزگی کے نام پر رکھے ہرگز نہیں رکھے گا اس کا ایمان یہ چیز گوارہ نہیں کرتا نام جب بھی اپنے بیٹوں کے رکھے جاتے ہیں تو ان ہستیوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں جن ہستیوں کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ اعتقادی طور پر روحانی طور پر قلبی طور پر محبت اور وابستگی ہوا کرتی ہے حضور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا مرتضی امام الاولیاء شیر خدا کرنم اللہ تعالی وجل کریم کی نورانی ذات ببرکات نے جہاں اور کریم ہستیوں کے ناموں پر اپنے پیارے فرزندوں کے نام تجویز فرمائے ہیں وہاں تینوں اقابر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کے اسمائے گرامی کے اوپر اپنے پیارے فرزندوں کے نام ابو بکر بن علی یہ بھی میدانِ کربوبلا میں شہید ہوئے ہیں سیدنا عمر بن علی سیدنا عثمان بن علی یہ تو قیامت کا دن آئے گا تو جب حضور مولا کائنات کا سامنا ہوگا تو جب آپ کسی زاکر کو روک کر اگر فرمائیں کہ زاکر صاحب تمہارا تو ساری زندگی رزق جو تھا وہ میرے پیارے حسین کے ذکر پر چلا کرتا تھا لیکن تو سرم میرے حسین کی شہادت کا بیان کرتا تھا میرے عباس کی شہادت کا بیان کرتا تھا اور یہ تیئیس ہستیاں اہلِ بیتِ اتھار خانوانِ نبوت کی جو میدانِ کربوبلا میں میرے پیارے حسین کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت روش مار رہی ہیں کبھی تو میرے ابو بکر بن علی کی شہادت اور میرے عثمان بن علی کی شہادت بھی بیان کرتا کیا یہ مجھ علی کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں آپ حضرات کو مبارک ہو جو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے آستان مقدسہ کے ساتھ منسلک ہیں جن کے ہاتھوں میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا دامنِ کرم ہے آپ اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہر وہ ہستی جو اہلِ بیتِ اتھار میں شامل ہے آپ مکمل اس کا عدب اور اعترام کرتے ہیں آپ تمام کی تمام نصوتوں کا خیال کرتے ہیں آپ نے تفریق نہیں پیدا کی ہوئی تو الگرز شمر جو ہے تو یہ چکے ان چاروں کریم ہستیوں کا ان کی جو پیاری امی جان ہے حضور سیدہ ام البنین فاطمہ بنتِ امر الکلابیہ شمر بن زلجوشن الکلابی چکے حضرتِ سیدہ ام البنین رضی اللہ حتنہ کا سگا چچازاد بھائی ہے اس رشتے میں وہ حضور غازی عباس رضی اللہ کا مامو جا لگتا ہے تو وہ پھر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس گورنرِ عراق گورنرِ کوفہ کے پاس ایک سائیڈ پر ہو کر اس نے ایک درخواست پیش کی کہ جناب قیامت والے دن مجھے اپنی بہن حضرتِ ام البنین بنتِ امر سے مجھے حیاء آئے گی اگر قیامت والے دن میری اس چچازاد بہن کا مجھ سے آمنہ سامنا ہوا تو مجھے کہے گی کہ اے شمر تیری موجودگی میں تیرے بھانجے زبا کر دئیے گئے اور تُو نے ان کی حفاظت کا کوئی اقدام نہیں کیا اس نے بات کی عبیداللہ ابن زیاد سے اور عبیداللہ ابن زیاد ناسپی یزیدی نے چار امان نامیں تیار گئے یہ ہر کتاب کے اندر آپ کو صحیح صناف کے ساتھ نظر آئے گا سیدنا عباس غازی عباس رضی اللہ تلنوں کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن علی کے لیے سیدنا جعفر بن علی کے لیے سیدنا عثمان بن علی کے لیے چنانچہ اس نے وہ امان نامیں لیے اور یہ نو اور دس کی رات کو واپس میدانِ کربلا میں آ گیا حضور سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تلنوں نے تمام ہستیوں کو چلے جانے کی اجازت عطا فرمائی تھی لیکن ہر جان اسار آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ نے فرمایا کہ دو محرم الحرام سے ہم نے اپنے تمام حفاظتی امور اور فوجی معاملات کا سربراہ اپنے پیارے بھائی حضرت غازی عباس رضی اللہ تلوں کو مقرر کیا ہوا ہے آپ نے جس جس جوان کی جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہ جا کر اپنی ڈیوٹی دے حفاظت کا فریضہ سے انجام دے ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت اور باقی سب حضرت تلاوت قرآن عبادت میں رات آج کی بسر کریں کیونکہ یہ عالم دنیا جو کہ عالم تکلیف آزمائش کا گھر یہ دار العمل ہے ہم تمام کی دنیوی زندگی کی یہ آخری رات ہے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی جاد کے اندر ذکرِ الٰہی میں بسر کریں گے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو پھر یہ شمر پہنچا میدانِ کربلا میں اور اس نے حضور امامِ علی مقام کے مقدس خیموں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان چاروں اپنے بھانجوں کو نام لے کر بلایا یا عباس ہو یا عبداللہ ہے یا جعفر ہو یا عثمان ہو حضرت سجدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ فوری طور پر اپنے بھانجوں سمیت سجدنا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اکدس میں آپ کے خیمہ میں حاضر ہو گئے حضور آپ نے سنا شمر ہمیں بلا رہا ہے آپ نے فرمایا آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے نائب ہیں مجھے آپ پر کامل اعتماد ہے آپ جائیں اس کی طرف اور اس کی بات پوری توجہ سے سنیں اَسَا عَيْيَ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فِيهِ خَيْرًا قَسِیرًا وَسَبِيلًا این ممکن ہے کہ اللہ پاک اس ملاقات سے کوئی خیر کا راستہ پیدا فرما دے آپ جائیں اور اس کی بات کو سنیں چنانچہ یہ چاروں بھائی حضور امام علی مقام سے اجازت لے کر شمر سے کچھ فیصلے فاصلے پر جا کر رکھیں اور فرمایا کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر ہم سے بات کرو اس نے کہا یہ دیکھو یہ امان نامیں ہیں ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری فوجوں میں تاخل ہو جاؤں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ میری بہن کے بیٹے ہو میرے بھانجے ہو وَإِنِّي لَا اسْتَحْيِ مِنْ أُمِّكُمْ اُخْتِي میں اپنی بہن تمہاری امی سے حیاء آتی ہے مجھے میں قیامت کے دن کیسے سامنا کر پاؤں گا لہذا ایسا کرو یہ امان نامیں اپنے اپنے مجھ سے لے لو اس پر گورنن کی مہرے لگی ہوئی ہیں اور تم میدانِ کربلا کو چھوڑ کر حضرتِ حسینِ پاک کا ساتھ چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو لو اور چلے جاؤ تم جزیرہ نمائے عرب میں مہینہ ڈیڑھ کے لیے کسی بھی جگہ جا کر محفوظ ہو جاؤ اور جب ہم یہ سارے کا سارا معاملہ ختم کر دیں گے اور ملک میں امن و امان ہو جائے گا تو پھر مہینے دو کے بعد آ کر مجھ سے ادھر کوفہ میں ملنا میں تمہیں گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم جس علاقے میں کہو گے جو علاقے سب سے زیادہ سرخیز سب سے زیادہ وسائل والے وہ جاگیرے تم چاروں کے الگ الگ نام کر دی جائیں گی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ کرو رفاظت کے لیے فوجی دستیں ملیں گے گویا کہ تمہاری اپنی حکومت ہوگی جاگیروں میں لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن کی شرمنگی سے بچاؤ اور اپنی جانوں کو بچاؤ ہماری فوجوں میں نہ آؤ لیکن حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ ان ہستیوں نے کوئی مشورے کے لیے ٹائم نہیں لیا حضور سیدنا غازی عباس اور آپ کے تینوں مبارک بھائیوں نے بغیر مشورہ کیے بے ساختہ فوری طور پر ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے لانت اللہ علا شرے کا یا شمرو اے شمر تیرے شرپ اللہ باقی لانت انکل تستاہی من امنا اختے کا ولم تستاہی من ابنت رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام قیامت والے دن تمہیں ہماری امی اپنی بہن سے حیاء آتی ہے ججزاد بہن سے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلاة والسلام کی پیاری صحبزادی صاحبہ سے تو تمہیں حیاء نہیں آ رہی ہے حضرت حسین کون ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاة والسلام کی لخت جگر کے لخت جگر ہیں ہم ہل جز اپنے بھائی حضرت حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس دن سے لے کر آج تک یہ حضرتی جو ہماری کرم نوازی فرماتی ہیں ہمارے دین و دنیا کے رہبر ہیں دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا ہے یہ حضرتی انہی سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فرزندِ ارجمند ہیں وہاں بھی حق کی حفاظت کا معاملہ تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامِ قیامت حق کی حفاظت کا معاملہ آئے گا وہ عزت و ناموسِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو وہ شانِ ختمِ نبوتِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو حضرات آہلِ بیتِ اتھار کی عزت و حرمت کا معاملہ ہو حضرات صحابِ قرآن کی حرمت کا معاملہ ہو دینِ اسلام کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور پیر سیان لجپال آج بھی سیدنا غازی عباس رضی اللہ اپنے بزرگوں اور حضور مولا کائنات کے مشن کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں آگے بھی بڑھا رہے ہیں ہماری کشکسرتی ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اللہ پاک نے ان کریموں کی غلامی کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہوا ہے اللہ پاک ہمیں ان کریموں کی غلامی میں رکھے حضور پیر سیال کا فیض ہمیشہ ہمیں اللہ پاک عطا فرماتا رہے آمین وما علیہ الا البلد آپ تمام پیر بھائیں دیو لیے خیر بلکے سے دعا کریں آمین آمین تری نومبر انشاءاللہ بعد از نماز عشاء محفل سما ہے پاکرہ سلطان تمام پیر بھائیہ نو دعوت ہے تری نومبر بعد از نماز عشاء پاکرہ سلطان دی دھرتی دے جناب محفل سما ہے جزی صدارت حضور زیائے چیس غری نواز کرسن تمام پیر بھائی اس محفل سما دی محفل اکوی ضرور حاضر سن تری نومبر بروز اکوار بروز حفظہ بعد از نماز عشاء تری نومبر بروز حفظہ بعد از نماز عشاء